یہاں دنیا میں پائے جانے والے چند ریئر سنیکس تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ وائٹ کوبرا ویسے تو آپ نے ٹی وی شوز میں کوبرا سام کئی رنگوں میں دیکھا ہوگا مگر وائٹ کوبرا سام دنیا برہ میں بہت ہی شاز و نادر پائے جاتے ہیں یہ دنیا کے بہت ہی کام علاقوں میں پائے جاتے ہیں یہ کسی عام نسل کا سام بھرگز نہیں ہے بلکہ یہ اسی کنگ کوبرا نسل سے تعلق رکھنے والا سام بھی جسے آپ کئی بار پہلے بھی دیکھ چکی ہوں گے اس کا یہ غیرممولی سفید رنگ کئی طرح کی ہیلتھ کنڈیشنز کی وجہ سے ملتا ہے ایسی کنڈیشنز کے بعد کئی اور ساپوں کا رنگ بھی سفید ہو جاتا ہے یہ سفید سام بہت ہی کم پیدا ہوتے ہیں اس نسل کے بہت ہی کم سام جوانی تک پہنچ پاتے ہیں کیونکہ یہ گرمی سے خود کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے جسم کا درجہ حرارت کو صحیح طریقے سے ریگولیٹ بھی نہیں کر پاتے یہی وجہ ہے کہ سفید کوبرا بہت ہی کم تعداد میں موجود ہیں نمبر چار ہانڈ ڈیزرٹ وائپر یہ عجیب و غریب دکھنے والا سام اگر کئی قربو جبار میں نظر آ جائے تو یقیناً یہ کوئی ڈرانا خواب ملوں ہوگا اسے نام دیا جاتا ہے ہانڈ ڈیزرٹ وائپر کا اس کے آنکھیں بلیوں کی طرح ہوتی ہیں اور جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے اس کے سر پر دو ادل سینگ بھی ہوتے ہیں قدرت نے اس سام کو بہت ہی ڈرانی لکھ دی ہے اور واقعی دو سینگوں سے بھی نواز ہے جسی وجہ سے اس کا لکھ کسی شیطان کی طرح رکھتا ہے افریقہ کے سہراؤں میں پائے جانا والا یہ وائپر بہت ہی زیادہ زہریلے ہوتے ہیں جن کے بارے میں عمومن کہا جاتا ہے کہ اگر یہ آپ کو کاٹ لیں تو شاید آپ کو ہسپتال بھی نہ پہنچنے دیں مارین اس سام کو دنیا کے خطناترین ساموں کی کٹاگری میں رکھتے ہیں نمبر تین ریڈ ہیڈڈ کریٹ دوستو یہ ایک اور ریئر سنیک جسے نام دے جاتا ہے ریڈ ہیڈڈ کریٹ کا چونکہ سرخ رنگ خطرے کی علامت سمجھے جاتا ہے شاید اسی لیے اسے ریڈ ہیڈڈ کریٹ کا نام بھی دے جاتا ہے کیونکہ اس کا لال سر خطرے کی علامت سمجھے جاتا ہے یہ سام واقعی بہت ڈینجرس ہے یہ سام نہ صرف دنیا کے بہت کم حصوں میں پہا جاتا ہے بلکہ اس کی گنتی دنیا کے چند خطناک ترین ساموں میں بھی کی جاتی ہے جنہوں مشرقی ایشیا میں پہا جانا والے سام کی لمبائی چھے سے سات پھوٹ تک ہو سکتی ہے اس کا جسم سیاہ سر لال اور باڈی با نیلے رنگ کی لکیڑے ہوتی ہیں یہ اپنا پیٹ بننے کے لئے منڈک اور شپکلیوں کا شکار کرتے ہیں اور مومن نسانی عبادی والے راکوں میں کم ہی آتے ہیں اسی وجہ سے یہ زیادہ محفوظ بھی رہتے ہیں نمبر دو مالک ایسی لیف نوزڈ سنیک دوستو اب جو سام ہم آپ کو دکھائیں گے یہ بہت ہی شاز دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی یہ کوئی ایسا سام ہرگز نہیں ہے جسے آپ بہت سانی دیکھ پائیں یہ سام باقی سامپوں سے بہت ہی الگ دیکھتا ہے یہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ ایک وقت کیلئے تو آپ گہری سوچ میں بڑھ جائیں گے کیا یہ واقعی سامپ ہے یا کچھ اور ہی مخلوق ہے نائے تارہت انگیز طور پر یہ ملک ایسی لیف نوزڈ سنیک لمبائی میں آٹھ سے نو فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں ان کے بہت چان بہت ہی عجیب ہے یہ دکھنے میں درختوں کی پتیوں جیسے دکھائی دیتے ہیں اپنی اسی لکھ کی وجہ سے یہ درختوں میں چھپ جاتے ہیں اور بہت زیادہ نہیں شکار بھی کر لیتے ہیں اس کی پھرتیاں شکار کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتی کہ وہ کب شکار بھی ہو گئے ہیں یہ انسانوں پر حملہ تو ویسے نہیں کرتے اگر کریں بھی تو اس سے آپ کی موت واقعہ نہیں ہوگی بس درد ہوگا نمبر ایک دوستو اگر آپ ایک سامپ اور الیگیٹر کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ملیے اس ڈرائگن سنیک سے یہ کوئی ایڈیٹنگ کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ قدرت کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ قدرت نے اسے ڈرائگن بناتے بناتے سامپ بنا دیا اس کی جو کوئیلٹی اسے عام سامپوں سے الگ کرتی ہے وہ اس کی سکن ہے اور باڈی جو ہو بہو ایک مغرمچ کی طرح ہے یہ تھائی لینڈ برما اور انڈونیشیا میں پایا جاتا ہے سال 1960 کے بعد سے یہ سامپ بہت کم ہی دیکھا گیا کیونکہ بدلتے موسموں کے ساتھ ساتھ یہ ناپیت ہوتا جا رہا ہے یہ اپنا پیٹ بننے کے لیے منڈکوں اور مچھلیوں کو شکار کرتے ہیں اور عام طور پر انسانوں سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں اسی وجہ سے بہت سے ممالک میں اس سامپ کے شکار پر پبندی بھی لگا دی گئی ہے کیونکہ یہ سامپ کی قسم تقریبا ختم ہونے کے قریب قریب ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیف والی ٹی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ نکمان